اسلام علیکم سٹوینٹس ویلکم تو ایور گلیڈز اکیٹ می اوفیشل یوٹیوب چینل امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے سٹوینٹس اب فائنلی وہ نوٹس آ چکا ہے جس کا آپ لوگوں کو سب سے زیادہ انتظار تھا تو سٹوینٹس جلدی سے دیکھتے ہیں وہ کون سا نوٹس یوٹی لاہور نے دیا ہے اوورسیز سٹوینٹس کے لیے اور ساتھ ساتھ پری میڈیکل سٹوینٹس کے لیے اب آپ لوگ کتنی آسانی سے یوٹی میں اپلائی کر سکتے ہیں وہ ہم ابھی آگے چل کے دیکھتے ہیں ویوڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کے امپورٹنٹ نوٹیفکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچیں جی ہاں تو سٹوینٹس ہم لوگ یوٹی لاہور کی اوفیشل ویب سیٹ کے اوپر آ چکے ہیں اور وہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو نیوز الرٹ کا سیکشن ہے اس کے اندر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جی ہاں تو سٹوینٹس اب جو سٹوینٹس ہیں ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے اپیر ہونے کے انٹرے ٹیسٹ میں اور یہ اگزمشن جو ہے وہ یوٹی لاہور میں جو اوفر سیز گوٹا پہ جتنے بھی سٹوینٹ اپلائے کر رہے ہیں ان کے لیے اب کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ انٹرے ٹیسٹ ایک ایڈ دو ہزار بیس میں اپیئر ہوں تو سٹوڈنٹس یہ بہت اچھی نیوز ہے ان آورسیز پاکستانیوں کے لیے جن کے پیرنٹس اس ملک سے باہر رہتے ہیں اور جو ہے وہ لوگ جن کے ایڈوکیشن جس طرح پاکستان انٹرنیشنل سکول جدہ ہے اور اسی طرح سے ڈیفرنٹ سکولز ہیں اور وہ جن کے جو باہر جنہوں نے سٹڈی کی اور وہ بڑے سٹوڈنٹ پریشان تھے اور مجھے بہت زیادہ آپ لوگ کے میسیج بھی آ رہے تھے کہ ہم جو ہے کس طریقے سے یویٹی میں آپ اپلائے کریں گے کیسے ہم لوگ اپیئر ہوں گے تو آپ لوگ کے اب کوئی ضرورت نہیں ہے انٹری ٹیسٹ میں اپیئر ہونے کی تو سٹوڈنٹ دوسرا نوٹیفکیشن جو بہت امپورٹنٹ اور بہت ہی اچھا نوٹیفکیشن آیا ہے وہ پری میڈیکل کے سٹوڈنٹس کے لیے ہے پاکستان کے جتنے بھی پری میڈیکل کے سٹوڈنٹس ہیں آپ کے جو جاننے والے ہیں آپ جن کو جانتے ہیں ان تمام تک آپ نے اس نوٹیس کو پہنچانا ہے کہ اب یویٹی نے آپ اپنے سامنے دوسرا نوٹیفکیشن دیکھ سکتے ہیں کہ دی یونیورسٹی سینڈیکیٹ ہیز پرمیٹیڈ دوز انٹرمیڈیر پری میڈیکل کینڈیٹس ہو اپلائیڈ ٹو اپیئر ان اڈیشنل میت جنہوں نے اڈیشنل میت کے لیے اپلائی کیا تھا اس سال وہ اب بغیر اڈیشنل میت دیئے ایز اپری انجینڈرنگ کینڈیٹ کنسیڈر کیے جائیں گے اور وہ یویٹی لاہور میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں جو ہے آپ لوگ اپیئر ہو سکتے ہیں دوسرا نوٹی دوسرا نوٹیو اپلائیڈ تو اپیئر ان اڈیشنل میتمیٹکس دیس ایر تو اپیئر ان دی پری انجینڈرنگ ورین آف یویٹی انٹرس تیس دی ویل بی ایلیجیبل تو اپلائیڈ فر اڈیشن ان یویٹی لاہور ایز پری انجینڈرنگ کینڈیٹ دیٹس ادھر ایلیجیبلٹی کنڈیشنز ویل اپلائی ٹھیک ہو گیا سٹوڈنٹ پہلے جو ہے وہ ایلیجیبلٹی جو کنڈیشن وہ تو اپلائی ہوں گی لیکن اب آپ نے جنہوں نے اس سال اپیئر ہونا تھا ایڈیشنل میت کے لیے وہ لوگ اب یویٹی لاہور میں اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ لوگ ایزا پری انجینڈرنگ سٹوڈنٹ جو ہیں وہ کنسیڈر کیے جائیں گے تو سٹوڈنٹس یہ دونوں نوٹس بہت اچھے آئے ہیں اور سٹوڈنٹس آپ لوگ ان دونوں میسیجز کو اپنے جتنے بھی دوست ہیں آپ کے جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں یا آپ کے جو فیملی کے اندر جو لوگ پاکستان سے باہر رہتے ہیں یا جو آپ کے فیملی کے اندر پری میڈیکل کے جنہوں نے ٹیسٹ دینے ان تمام تک آپ اس ویڈیو کو وائرل کر دیں گروپس میں آپ اس کو شیئر کر دیں اپنے فرنڈز کے ساتھ سرکل میں ورٹس اپ میں ورٹس وائبر آپ اس کو لازمی شیئر کریں تاکہ جو ہے میکسیمم سٹوڈنٹ تک یہ بات پہنچے اور جتنے بھی ہمارے پری میڈیکل کے سٹوڈنٹ جتنے پریشان تھے کہ ایڈ میت اب کس طرح سے ہم دیں گے تو اب ان کے لیے بہت اچھی آفر ہے یہ کہ اب اسی کے بغیر جو ہے آپ لوگ ایز اپری انجینڈرنگ جو ہے وہ سٹوڈنٹ کنسیڈر کیے جائیں گے جب آپ یوٹی لاہور میں اپلائی کریں گے تو سٹوڈنٹس اگر آپ کو اس سے ریلٹیڈ کوئی بھی کنفیون ابھی بھی ہے تو اوورسیز سٹوڈنٹس کو پری میڈیکل سٹوڈنٹس کو آپ لوگ کائنڈلی جو ہے نیچے کومنٹ میں لازمی اپنی جو ہے وہ سجیشن کو مینشن کریں اپنا جو آپ کی جو کیوریوس کو مینشن کریں یا اگر آپ ڈائریکٹ جو ہے مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ایورگلیڈز اکیڈمی کے افیشل انسٹرگرام اکاؤنٹ کے اوپر جائیے لنک یہاں پہ اوپر بھی آ رہے ہیں لنکس ان سارے لنکس کو آپ لوگ فالو کر لیں ایورگلیڈز اکیڈمی ڈاٹ پی کے آپ انسٹرگرام پہ لکھیں گے ہمارا افیشل پیج آئے گا اس لوگوں کے ساتھ اور آپ نے جو ہے اس کو فالو کر لیں اور وہاں سے آپ میسیج کر کے ڈائریکٹ مجھ سے کوئی بھی کیوریس سے ریلٹیڈ آ ہو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں دوستونٹ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو کارنڈیز کو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ اگلی اس طرح کی انفرمیٹیوز میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ